جب دنیا سے آپ تشریف لے گئے امیر امینین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے آپ نے بھی اپنی اسلامی فوجوں کو فلسطین کی جانب بھیجا متعذر شہر اس دور میں بھی فتح ہو چکے تھے مگر ابھی بیت المقدس یا مسجد اقصہ یہ ابھی عیسائیوں کے ہاتھوں میں تھی یا یہودیوں کے ہاتھوں میں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دور آیا آپ نے بھی اپنی فوجوں میں ان علاقوں کی جانب بھیجا سوال یہ پیدا ہوا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مجاہد مشہور مجاہد حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے وہاں پر اب سوال یہ ہوا کہ بیت المقدس کی جانب پہلے جایا جائے یہ دوسرا علاقہ ہے وہاں پہلے جایا جائے وہاں سے ایک خط لکھا جاتا ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پہلے بیت المقدس فتح کیا جائے یا دوسرے علاقے کی جانب پہلے جایا جائے مختلف قسم کے مشورے سامنے آتے ہیں مولا علی مشکر کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ میں نے خود سرکار کی زبانِ مبارک سے یہ ارشادِ گرامی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائے گا اس کے بعد دوسرا علاقہ جس کا آپ نام لے رہے ہیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ بیت المقدس کی جانب چلے جائے تاریخ شاہد ہے چار سال تک وہاں پر چار ماہ تک وہاں چاروں طرف سے بہت مضبوط دیواریں تھی وہاں پر حملے ہوتے رہے مگر کوئی حاصل وصول نظر نہیں آیا ایک دن جو وہاں اندر جو تھے ان کا جو سب سے بڑا مذہبی رہنما تھا اس کے پاس لوگ گئے اور جانے کے بعد کہا کہ کب تک ہم اندر گھٹتے رہیں گے آپ جا کر بات کیجئے مسئلہ کیا ہے کیوں آخر یہ ہم پر حملے کر رہے ہیں وہ دیوار پر چڑھتا ہے حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے جاتا ہے آپ نے کہا کہ آپ کا مقصد کیا ہے انہوں نے اسلام کا پیغام دیا کہ یا تو آپ کلمہِ طیبہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جائیں یا پھر آپ جزیہ دے کر ہماری حکمرانی کو تسلیم کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا آپ نے بھی اپنے لوگوں نجاہدین کی جانب آ گئے اس نے بھی کہا کہ آپ پھر جنگ ہی ہوں جب بہت زیادہ آگے بلتی ہے بات وہ پھر اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جا کر کب تک یہ ہوتا رہے گا وہ مذہبی پیشبا کہتا ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ایک صحابی ہوں گے جن کا نام عمر فاروق ہوگا وہ بڑے سخص و شدت پسند ہوں گے وصولوں کے پابند ہوں گے اسی کے ذریعے یہ ہمارا ملک یا ہمارا یہ شہر فتح ہوگا وہ پھر دیوار کے اوپر جا کر دیکھتا ہے بلاتا ہے کہا یہ نہیں ہے وہ کہا پھر کون ہے وہ کہا آپ کو ایسے نہیں بتایا جاتا نام بتا سکتا ہوں کہا بتائیے نام کیا ہے ان کا اس نے کہا کہ وہ بہت گورے چٹے ہیں سرخ سفید ہیں اور ان کا نام عمر فاروق ہے وہ مسکرائے کہا کہ یہی تو ہمارے قائد ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی آپ کہیں تو ہم ان کو بلوائیں فوراً خط لکھا ایک صحابی مجاہد کو وہاں بھیجا اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لائے آپ جانتے ہیں ایک آج ہمارے لیڈر ہوتے ہیں ایک آج ہمارے این پی اور ایمیلے ہوتے ہیں ایک ہمارے وزیر اعالی یا وزیر اعظم ہوتے ہیں کتنے عجیب و غریب انداز سے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں بے شمار گاڑیاں آگے پیچھے چلتی ہیں فورسس ان کی حفاظت کرتی ہوئی نظر آتی ہے مگر وہ اللہ کا شیر چند مہادر اور انسار صحابہ کو ساتھ میں لیتے ہیں اور ایک گھوڑا تھا اس گھوڑے پر آپ سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد اپنے رفیق سفر سے ورشاد فرمایا کہ ایک میل تک آپ بیٹھیں ہم نکیل پکڑ کر چلیں گے ایک میل تک ہم بیٹھیں گے آپ نکیل پکڑ کر چلیں گے یہ قافلہ چلتا رہا اعلان ہو گیا راستوں میں کہ امیر امیرین سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہمارے علاقے سے گزرنے والے ہیں جہاں جہاں جاتے تھے مجلس جمتی تھی وہاں کے لوگوں کے مسائل حل فرماتے تھے اب وقت آیا اب اس میں مختلف روایتیں ہیں سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اب جب آپ اس شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو غلام کے ساتھی کے سوار ہونے کی باری تھی اور فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نکیل پکڑنے کی باری تھی غلام یا ہم رفیق صفیح ہم صبر رفیق نے عرض کیا اے آقا آہ یہ تمام لوگ مجھ کو سوار دیکھیں گے تو مجھ ہی کو امیر امیرین سمجھیں گے اس لیے آپ سوار ہو جائیے ہم نکیل پکڑ کر چلتے ہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نکیل پکڑ کر چل رہے تھے اور غلام بیٹھا ہوا تھا وہاں کے لوگ جب آئے تو انہی کی جانب بڑے انہی کو فاروق عظم سمجھ رہے تھے جو سواری پر سوار تھے مگر مسلمانوں نے کہا اے لوگو آپ غلط فہمی میں مبتلا ہے ہمارے آقا وہ نہیں ہیں ہمارے آقا یہ ہیں جو نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں ہائے 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 سنو اے مسلمانوں اے غیور مسلمانوں مبارک پر کے سنو سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں جس لباس کو پہن کر آئے تھے اس میں چودہ پیبند لگے ہوئے تھے مسلمانوں نے کہا حضور پوری دنیا کا امیر الممنین مسلمانوں کا اور اس حال میں آپ لباس تبدیل کر لیجئے لوگوں نے گھوڑا بھی تبدیل کیا لباس بھی تبدیل کیا چند قدم آگے بڑے اتر گئے کہ اس لباس کے پہننے سے میرے اندر تکبر کی بو آ رہی ہے اور رسول کریم نے رشاہ فرمایا ہے جس شخص کے اندر ادنا سا تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس لیے فور اترے اور اپنا وہی جببہ اپنے استعمال فرمایا اور پھر جب جاتے ہیں وہ جب دیکھتا ہے وہاں کا مذہبی پیشوا تو کہتا ہے ہاں ایسا قائد اور ایسا رہنمائی سچ یہی ہے کہ مسلمانوں کا رہنمائی ہے بلا شبہ حق یہی ہے اور ساری چابیاں آپ کے حوالے کر دی جاتی ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بعد چار سو برس تک مسلمانوں کی وہاں پر حکومت رہی پھر دور بدلتے رہے کبھی یہ کبھی وہ مگر اکثر زمانے تک وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے ایک زمانہ وہ آتا ہے اٹھاسی سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جو بلا شبہ مجاہد بھی تھا اور بہت بڑا اللہ کا ولی بھی تھا بے شک بے شک کوئی شبہ نہیں ہے اس میں اللہ تعالی نے بڑے عظم و حاؤسلے بڑی عظیمت و استقامت کے ساتھ سرفراز فرمایا تھا انہیں آپ سولہ مرتبہ وہاں حملے کیے مگر اپنے لوگوں کی غداری کی بنیاد پر وہ مجاہد فتح نہیں کر سکا مگر اس نے بھی قسم کھائی تھی کہ انشاءاللہ مجھے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے اور اس نے فتح کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب فتح کرنے کے بعد حکومت کی باگ دور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں آتی ہے تو اللہ کا شیر اس نے گرفتار کیا اور چھوڑنے کے لیے کس ٹیکس وغیرہ رکھا تاریخ بتاتی ہے کہ جن غریبوں کے پاس پیسہ دینے کے لیے نہیں تھا اللہ کے وہ شیر نے یا ان کے حقیقی بھائی نے اپنی ذاتی فنڈ سے پیسہ دے کر ان لوگوں کا سرمایہ اتا کیا جب سب کچھ ہو سکا وہ اپنے بستر پر رو رہے تھے زندگی کے آخری وقت تھے تقریبا لوگوں نے سوال کیا اے سلطان صلاح الدین ایوبی آپ رو کیوں رہے ہیں آخر پریشانی کیا ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ کا شیر کتنا بڑا نیک پاکیزہ اور اللہ سے خوف کرنے والا تھا اس نے کہا کہ میں نے فتح کرنے سے پہلے یہ قسم کھائی تھی کہ جب بیت المقدس فتح ہو جائے گا تو میں حج و زیارت کروں گا اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنے پیسے سے میں حج و زیارت ادا کر سکتا یہ اس مجاہد کی داستان ہے جس نے اپنا ذاتی پیسہ دے کر کتنے قیلیوں کو آزاد کیا تھا اب پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج جو حالات ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں جو حالات ہیں آج دنیا کس طور پر ان لوگوں کو دیکھ رہی ہے یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک دور آتا ہے انیس سو آلٹالیس یا انیس سو سترہ کے بعد سے یہ سب جمع ہو گئیاں شروع ہی ہیں انیس سو آلٹالیس میں امریکہ برطانیہ اور ایک ملک اور ان لوگوں نے مل کر اسرائیل کو فلسطین میں ٹھکانہ دیا انیس سو سترہ میں صرف چار ہزار یہودی تھے وہاں مگر پھر آہستہ آہستہ یہودی وہاں برنے لگے اور آج پوڈیشن یہ ہو گئی دنیا میں کوئی جگہ دینے والا ان کا نہیں تھا اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے بُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّائِنَ مَا سُقِفُوا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ زِلَّتُ وَرُسْوَائِ ان کا مقدر کر دی گئی ہے جہاں بھی یہ رہے ہیں ہر دار میں یہ پٹے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کتنا ان کو قتل و غارتگری کی گئی ہے ان کی لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ان کو مارا گیا ہے مگر تاریخ بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کیے جن لوگوں نے بہنے اور بیٹھنے کے لیے جگہ دی تھی انہی کی جگہوں پر حملے کرنے لگے آبادیاں خالی کرانے لگے بچوں پر ظلم کرتے ہیں عورتوں پر ظلم کرتے ہیں بولوں کو ستاتے ہیں زمینوں پر حملے کرتے ہیں اور یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ دور بھی آتا ہے کہ مسجد اقصر آدھی آدھی دو حصوں میں تقسیم کی گئی تھی آدھی مسلمانوں کے حوالے کی تھی اور آدھی ان کے حوالے کی تھی مگر اس کے بعد مکمل مسجد پر انہوں نے حملہ کر کے اس پر قابو پا لیا آج جو تاریخ ہے یہ بتانے کی بات نہیں ہے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حماس نے یہ شیر دلی کے ساتھ حملہ کیا ہے یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں جو حملہ کیا ہے آج باطل قوتیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ دہشتگرد ہیں مگر ان ظالموں کو کوئی نہیں کہتا بچوں کو مارتے تھے عورتوں پر ظلموں ستم کرتے تھے بولوں کو مارتے تھے اور آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح انہوں نے غزہ پٹی پر حملہ کر کے وہاں پانی بند کر رکھا ہے کیا تاریخ کربلا ہے فلسطین کی سرزمین پر پانی نہیں ہے وہاں پر کھانا نہیں ہے وہاں پر لائٹ نہیں ہے وہاں پر مجھے بتاؤ کہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں بچوں کو قتل و غارتگری کی منزلوں سے گزارا جا رہا ہے عورتوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے بولوں پر ظلم و ستم کی آخری تدبیریں لگائی جا رہی ہے کتنے لوگوں کو قتل و غارتگری کی منزلوں سے گزارا بے شب بے شب یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں میں بعض پالیسیوں کی بنیاد پر کھل کر بولنا نہیں چاہتا ورنہ سچی بات یہ ہے کہ آج مگر ہمیں یقین ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دور وہ آئے گا کہ پوری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے سبان اللہ اور یہی فلسطین کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمام یہودیوں کو جہنم رسید کیا جائے گا اور جہاں جہاں جائیں گے وہ اگر درختوں کے پیچھے چھپیں گے تو درخت بکار کر کہیں گے یہ ہے یہودی مارو اس کو پتھروں کے پیچھے جائیں گے پتھر اعلان کریں گے یہ ہے مارو اس کو کیا بات ہے اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں سنی مسلمانوں یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ بھی ہے یہ ہماری بےعمالیوں کا نتیجہ ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے یہ ہمارے توبہ نہ کرنے کی بنیادوں پر ہے یہ ہماری بے عربی کے راستوں کو اختیار کرنے کی بنیاد پر ہے ذرا غور کرو ہم بھی آئے تھے مبارک پر کے اندر انیس سو پچاسی میں پڑھنے کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ مبارک پر میں برقے والی مارکیٹ میں عورتیں نظر نہیں آتی تھی مراد عورتیں اتنی ہوتی ہیں کہ مردوں کو سامان خریدنا مجھے معلوم ہوا یہاں کے نوجوان بچے دس بارہ سال کے وہ پتہ نہیں کیا شراب جیسی چیز پیتے ہیں وہ عادت برتی چلی جا رہی ہے اتنی برتی ہے کہ وہ شرابی ہو جاتے ہیں ایک دو خرافات نہیں ہیں اے مسلمانوں اپنے آپ پر غور کرو اے مسلمانوں پوری دنیا کے مسلمانوں خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے رو رو کر دعا کرو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اپنی بادعمالیوں سے باز آ جاؤ راہ راستے ہٹ چکے ہو راستے بھر آ جاؤ اللہ نے ان کو بڑے ظلم و تشدد کی منزلوں سے گزار رہا ہے میرے مولا تو اپنے فضل و کرم کی بارش فرما دے آمین آمین اور اہل سنت و جماعت اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو تو از محمت اتا فرما آمین کہ وہ ان فلسطین مظلوم فلسطینیوں کی ہمدردی کرتے ہو نظر آئیں زبانی جماع خرص تو آسان ہے میرے دوست مگر عملی طور پر ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں ہم استغفار کریں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں ہم اپنے بچوں کو راہے راست پر لائیں ہم اپنی لڑکیوں کو راہے راست پر لائیں ہم اپنی خواتین کو راہے راست پر لائیں اور توبہ اور رجوع استغفار کریں تو انشاءاللہ یقین اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور فلسطین آج جزرم و تشدد کی منزلوں سے گزر رہا ہے یہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلومیت کی زندگی گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا اور انشاءاللہ پھر اسلام کا پرچم لہرائے گا انہی تین جنہوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ